اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ ناسن بہت کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج وڈی میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چٹار ڈریوی دراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں ناسن آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے وہ جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنا جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے کی ایک در حیران و پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بند ہے جس نے سارے انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ حیران نے سب کچھ کیا لیکن حیران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیران سے اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیران کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیران کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہے ہیں میرا نکاح ہو گیا ہے جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیران کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیران کی یہ بات سنکی جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیران کو بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اس گھر میں باہر کو اس کو ٹوچر کرتی رہتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے اس میں نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیر سب کچھ خطب ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ کے اپنی کیم کریک اظہار کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ڈراما سے ہوت کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو سے لگے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے یہ چینل کو لگم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹ و پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیاری سی ویور دل کی خیرائیوں سے ویلکم تو میرے چینل دراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ نالسین بہت ہی کمال انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو دراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالسین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چٹارٹ در ریویو دراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں نالسین آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اس کے والدہ جسے کوئی سنٹی در حیران و پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بند ہے جس نے سارے انفرمیشن دیئے لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ حیاء نے سب کچھ کیا لیکن حیاء نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیاء تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے حیاء نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہے ہیں میرے نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہے میں وفادار کو وفاداری نبا رہی ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ باز سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ باز سنکی جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اس گھر میں بار کو اس کو ٹوچر کرتی رہتی ہے یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے اس میں نسبت بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیر سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم کریکنس ہار کمنٹ سے بتانے ہیں آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گئے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لگو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈیانس میرے پیاری سی ویور دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیاہوب کی نیکس اپسوڈ ناسم بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس آنے والی اپسوڈ کے بارے میں ناسم فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دی ریویو ڈراما سیاہوب کی نیکس اپسوڈ میں ناسم آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے وہ جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سے ہم نے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے کی اگر حیران و پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے سارے انفرمیشن دیئے لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ حیاء نے سب کچھ کیا لیکن حیاء نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیاء تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ یعنی میرا نکاہ ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہے میں وفداری نبا رہی ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیران کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود اتنی مجھبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیران کی یہ بات سنکی جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیران کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں بار پر اس کو ٹوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کے رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے اس میں نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وائلہ سب کچھ خطب ہو جائنا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو آزادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم کریک اظہار کمنٹ سے بتانے ہیں آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چھے لگے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لگو سبسکرائب کرنا ہے بیلے کون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرصب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ ناسن بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ ڈریوی ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں ناسن آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے وہ جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ سارے سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں سارے سٹیشن سے ہم نے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ جسے کوئی سننے کی اگر حیاء پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے سارے انفرمیشن دیئے لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ حیاء نے سب کچھ کیا لیکن حیاء نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیاء تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے ہی سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہی یعنی میرے نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہے میں وفداری نبا رہی ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ باز سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجھبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ باز سنکی جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اس گھر میں بار کو اس کو ٹوچر کرتی رہتی ہے یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے اس میں نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیر سب کچھ ختم ہو جائنا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم کریکنس ہار کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس ایپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے کے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لگو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹران پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیاری سی ویور دل کی خداہوں سے ویلکم تو میرے چینل ڈراما سیاہوب کی نیکس اپیسوڈ ناسم بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے برپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسم فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ ڈریویو ڈراما سیاہوب کی نیکس اپیسوڈ میں ناسم آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے جاہفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جاہفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سب نے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جاہفر الہی اس کے والدہ یعنی شہیر اور پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بند ہے جس نے سارے انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ حیاء نے سب کچھ کیا لیکن حیاء نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیاء تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہی یعنی میرا نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہیں میں وفداری نبا رہی ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجھبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ بات سنکی جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اس گھر میں بار کو اس کو ٹوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے اس میں نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وائلہ سب کچھ خاطب ہو جائنا چاہیے تو ناظرین آپ کے افعال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیپ ریکنزار کمنٹ سے بتانے ہیں آپ کو ڈراما سیاہوب کی نیکس ایپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گئے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹران پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فرصب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تکیلی آلہ آفیس